چوتھا اصول بھی ہے کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ اتنی وضاحتوں کے باوجود بھی نادانی کریں گے شیطان ان کی گمراہی کی طرف لے جائے گا اور وہ اپنے مند سے دین منانے کی کوشی کریں گے تو ایک چوتھا اصول بھی دیا کہ اگر کسی نے اپنی طرف سے دین کے نام پر کوئی چیز ایجاد کی وہ ریجیکٹڈ ہے وہ باطل ہے وہ مردود ہے چنانچہ قرآن میں اللہ طرف فرماتا ہے سورہ 47 آیتوں پہ 33 میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اس کی رسول کے اطاعت کرو اپنے آمال کو باطل نہ کرو اپنے آمال کو برباد مت کرو مطلب کیا کہ اگر اللہ اس کی رسول کی اطاعت سے ہڑ کے کوئی عمل کیا گیا وہ باطل ہے ریجیکٹر ہے اس کی کوئی حصیت ہے اور یہی بات حدیث میں بھی ہے صحیح بخاری کے حدیث دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 2697 اب آئیشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کی من احدث فی امرنا جس نے ہمارے اس معاملے میں شروع سنو وغیرہ میں فی دیننا جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز لائی مالی سے فی ہی جو اس میں نہ تھی یعنی دین میں کوئی چیز پہلے سے ہے اس پہ عمل نہیں کر رہا بلکہ بنا کی عمل کر رہا ہے فہوا ردن تو وہ ریجیکٹڈ ہے وہ مردود ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ چوتھا حصول بھی دیا گیا کہ اگر کسی نے دین سازی کی کوشش کی بنا کے کچھ لایا اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کا کوئی شمار نہیں اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم امتلا